ناظرین میں آج آپ کو کلر کہار جھیل سے متعارف کرواؤں گا یہ جھیل اسلام آباد سے 150 کلومیٹر جنوب کی جانب چکوال ڈسٹرک کے ایک کسپی جسے کلر کہار کہا جاتا ہے میں سار ٹرین کی شمالی ہاتھ پر پائی جاتی ہے یہ کھارے پانے کی ایک قدرتی جھیل ہے جو سطح سمندر سے 1600 فیٹ کی انچائی پر پائی جاتی ہے اور 85 اکڑ کے رکبے پر محیط ہے یہ جھیل سرد علاقوں سے ہجرت کر کے آنے والے پرندوں کی بہترین آماجگاہ ہے سن 2006 میں اس جھیل کو گیم ریزورو کا درجہ دیا گیا تاکہ یہاں پائی جانے والے پرندوں اور دیگر وائل لائف کے بے دریگ شکار کو روکا جا سکے کلر کہار جھیل میں پرندوں کی تقریباً ساٹھ اقسام پائی جاتی ہیں جن میں سب سے کامن قسم آر ڈے آ ڈے یا ہیرن نام کے پرندے ہیں ناظرین یہاں مستقل پائے جانے والے پرندوں میں انڈین ریف ہیرن، پونڈ ہیرن، بلیک ونگ سٹیلٹ، ٹیلر برڈ، بلیک پارٹریج، پرپل سن برڈ اور کنگ فشر وغیرہ شامل ہیں سردیوں میں ہجرت کر کے آنے والے پرندوں میں انڈین ریڈ سٹارٹ، ییلو ویکٹ ٹیل، لارج پائیڈ ویکٹ ٹیل، کومن سین پائپر، گری ہیرن، پرپل ہیرن اور وائٹ ہیڈیڈ ڈک وغیرہ شامل ہیں گرمیوں میں ہجرت کر کے آنے والے پرندوں میں لٹل گرین بی ایٹر، بلو ٹیل بی ایٹر وغیرہ شامل ہیں ناظرین کھارے پانی کی اس جھیل میں قدرتی طور پر مچھلیوں کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں جنہیں لوکل زبان میں سابزگ، ڈوگرا اور پاپرا کہا جاتا ہے آج ارلی مارننگ میں نے اور ڈاکٹر واجد نے برڈ واچنگ کی اور مختلف اقسام کے پرندوں کی شاندار فوٹوگرافی بھی کی پروفیسر واجد کا تعلق اکارا یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف زوالوجی سے ہے اور وہ وائل لائف ایکسپرٹ ہیں واجد صاحب آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہاں پرندوں کی کون کون سی اہم اقسام پائی جاتی ہیں پرندوں کی یہاں بہت زیادہ ڈیوستی ہے اب تک دیکھیں کہ پرندوں میں كمن مورہن ناظرین سائنسی تجزیعے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس جھیل کا پانی بری طرح آلودہ ہے جس کا اثر یہاں پائے جانے والے پرندوں اور دیگر وائیڈ لائف پر ہو رہا ہے کلرکہار جھیل میں بڑھتی ہوئی محولیاتی آلودگی کی بڑی وجہ نوائی علاقوں میں فرٹلائزرز اور پیسٹیسائیڈز کا بے دریگ استعمال ہے اس کے علاوہ اردگرد کے رہائشی علاقوں گاؤں گیسٹ ہاؤسز اور کمرشل پلیسز کا سیویج وارٹر اور گاربیج اس جھیل میں ڈسچارج کیا جا رہا ہے جھیل سے ملاحقہ زمینوں پر قبضہ اور کنسٹرکشن جھیل کے قدرتی ماحول کو مزید خراب کر رہا ہے ناظرین امید کی جاتی ہے کہ حکومت پنجاب اور فیڈل گورنمنٹ جلد از جلد اس جھیل کے قدرتی ماحول کو محفوظ بنانے کے لیے اہم اقدامات کریں گے تاکہ ہم اس خوبصورت جھیل کو اور اس کی خوبصورت وائل لائف کو اپنی آئندہ نسلوں تک محفوظ طریقے سے منتقل کر سکیں شکریہ